موسیقی پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے جو یہ آج کا عارت محرم کا جلوس نکالا اس کے لئے ایڈمیسٹریشن نے محدود اجازت دی تھی پھر بھی ہم ایڈمیسٹریشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن اس میں جو ٹائم فریم کی پابندی تھی وہ دراصل اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی ایڈمیسٹریشن کو بھی حالات کا پتہ نہیں ہے ان کو اس جلوس کی نویت اور اس جلوس کی ماہیت کا ہی پتہ نہیں ہے جب ہم صبح صبح یہاں آئے ساڑھے پانچ بجے تو ہم نے یہاں صرف سیکیورٹی فورسز کو دیکھا ہم نے صرف یہاں پلیس کو دیکھا اور کوئی یہاں کی ایڈمیسٹریشن کا کوئی ادارہ یہاں موجود نہیں ہے کوئی انتظام نہیں ہے منسپلٹی نے کچھ انتظامات کیا ہے سرنگر منسپلٹی نے دوسرا ہم نے دیکھا کہ یہاں کچھ انتظام نہیں ہے اگر ہمارے اپنے انجیوز نہ ہو ادارہ نہ ہو والنٹیرز نہ ہو یہاں جھگا جھگا سبیلوں کا انتظام کیا ہے ازاداروں کی خدمت کا انتظام کیا ہے تو یہ تو قیامت تھی ہے اگر ہم اپنے بلبوتے پر یہ نہ نکالیں ایڈمیسٹریشن کی بلبوتے پر نکالتے تو مشکل تھا یہ نکال تو انتظامیہ کی طرف سے کوئی بھی اس میں ہماری تعاون نہیں وید کہہ رہا ہو نا آج بھی اسی طرح انتظامیہ کا روی آ رہا ہے آج بھی وہ ازاداروں کو سرنگر میں داخل ہونے سے روک رہے تھے مختلف جگہوں پر پولیس نے انہاکہ لگایا تھا جو دوسرے ٹاؤن سے دوسرے ڈسٹرکلوں سے سرنگر میں داخل ہونا چاہتے تھے ان کو روکا جا رہا تھا ان کی گاڑیاں رکائے جا رہے تھے ان کو پیدل آنا پڑا انفرادی طور الگ الگ طور ان کو آنا پڑا یہاں تو شاید اسی میں اس کے دو گھنٹے صرف ہو گئے ہوں گے ان کے تو یہ تو ہے ہی یہ جو انہوں نے کہا کہ چھے سے آٹھ تک یہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ابھی پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ حسینیت کیا ہے یہ تو فارملٹی ہے نا یہ تو صرف ہمیں دھبانے کے لیے ہیں یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہمیں محدود کیا جائے لیکن ہم ان حدود کو نہیں مانتے دیکھیں ہم لاکہ احترام کرتے ہیں ہم انتظامے کی گائیڈ لینڈز پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان پر عمل کرنا مشکل ہیں ہم آزادہ رہاں کو روک نہیں سکتے ابھی تو اس وقت ابھی تو اس وقت گیرہ بجے ہیں آٹھ بجے تک ہمیں اجازت تھی لیکن ابھی بھی جڑ رہے ہیں دوسرے ڈسٹرگوں سے دوسرے ٹاؤن سے جو عدد آرار ہے وہ اب جڑ رہے ہیں ہمارے تو پہلے سے ہی یہی مطالبہ رہا ہے کہ ہمیں پوری آزادی دی جائے اپنی مذہبی جذبات کا احترام کرنے کے لیے مذہبی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں آزادی دی جائے آٹھ محرم کا جلوس نکالنے کی اجازت تو انہوں نے پچھلے سال نہیں لیکن اس سال ابھی تک انہوں نے آشورہ نکالنے کی اجازت نہیں دیا اس ٹریڈیشنل روٹ سے جو اس کا اپنا تھا سرنگر کے پائین شہر میں تو ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایڈمیسٹریشن کے آپ صرف ہمیں اجازت دیں ہم اپنے بلبوتے پر پورامن طریقے سے آرام سے نکالیں گے کوئی امن و امان کا مسئلہ نہیں ہوگا کوئی کمینل جو ہے دسکمفٹ وہ نہیں ہوگی کوئی اختلاف نہیں ہوگا آرام سے نکالے گا آرام سے ایک احتمال پر پہنچا گا شکریہ پہنچا گا